موسیقی ہلو فرینڈ گوڈ مورننگ سوپر بھات جہماتا دین نمسکار پرنام آپ سبھی کیسے ہو آئی ہوب آپ سبھی بہت اچھے ہوں گے دوستو اپنے اپنے گھروں میں سوست ہوں گے مست ہوں گے دوستو اچھے رہنا بھی چاہیے تو دیکھئے میں یہاں پہ صبح صبح ویڈیو چالوں کر دی ہوں دوستو تو آج ہمیں بیل سیٹ اگرہ دھونا تھا تو سب سے فرشٹ میں صبح اڑھتی ہوں تو جس دن ہمیں بیل سیٹ دھونا رہتا ہے تو میں سب سے پہلے اپنا بیل سیٹ کو گوت لیتی ہوں سبھی بیٹ سے نکال کے تاکہ ادھر پھولتے رہے تب ادھر میں جھاڑو اگرہ کرتی ہوں پھر ناستہ بناتی ہوں دوستو تو آج چلیے میں سب سے لے کے سام تک آپ لوگ کے ساتھ بلوگ سیئر کر رہی ہوں کہ میں دین بھر کیسے ہماری بیجی روٹنگ رہتی ہے اور میں کیسے اکیلے پورے گھر کو مینج کرتی ہوں میرے گھر میں کوئی نہیں ہے دو بچے اسکول چل جاتے ہیں اس کے بعد میں اپنے پورے گھر کو مینج کرتی ہوں اسی پہ وائٹی بھی چلاتی ہوں دوستو تو دیکھئے پھر اس کے بعد ادھر گوت کے پھر میں جھاڑو بھی لگا لیتی جھاڑو لگا کے پھر میں ادھر ناستہ بنا رہی ہوں دوستو بچے لوگوں کو اسکول جانے کے لیے کیا ہے دوستو کہ مطلب پورا ویڈیو میں سیئر نہیں کر رہی ہوں کٹ کٹ کے سیئر کر رہی ہوں جھاڑو کا میں ویڈیو نہیں سیئر کی کیونکہ بہت زیادہ لمبا ویڈیو ہو جاتی ہے چلتے آپ لوگ کو بھی دیکھنا پھر آنس لگے گا دوستو تو چلتے بیس تھوڑا تھوڑا میں کر رہی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ کچوڑی اور پوڑی ہماری مکس سبجی اور کچوڑی بن رہی ہے دوستو سوری پوڑی کہا گیا دوستو تو سبجی مکس سبجی آلو مٹرچینی اور کوبھی اور اس میں ہلکا سفرس بین تھا دوستو تو وہی مکس سبجی میں بنای ہوں سکھا اور یہاں پہ کچوڑی چھان رہی ہوں بچوں کو یہ سب چیز تو بچوں لوگ کو فیوریٹ ہے ہی ہے اور آج کل کے تھنڈا کے دین میں تھوڑا سا چاول کم پسند کرتے ہیں بچے لوگ اس کے بعد دوستو میں یہاں پہ دیکھیں ہمارا کچولی چھانا ہوا ہو گیا تھا میں اسکول بھی بھیج لی تھی بچے لوگ کو پھر میں یہاں پہ کپڑا بھی دھو لی تھی کپڑا دھو کے میں یہاں پہ پھیلا رہی ہوں کپڑا کو نہا بھی لی تھی میں اور ہمیں آج بال بھی دھونا تھا تو میں بال دھو کے نہا بھی لی ہوں تو دیکھیں یہاں پہ میں کپڑا بھی پھیلارہ ہوں اور کسی کا ریکویسٹنگ ویڈیو بھی تھا کہ مطلب بال دھوکے تولیا لپیٹ کے ویڈیو سیئر کیجئے تو دیکھئے میرا ساتھ ساتھ دونوں کام ہو جارہا ہے ریکویسٹنگ ویڈیو بھی پورا ہو جارہا ہے اور مطلب ادھر میں میرا کام بھی ہو جارہا ہے دوستو کیا کروں مطلب سوری دوستو آپ لوگ کا ریکویسٹنگ ویڈیو میں پورا نہیں کر پاتی ہوں کیا ہے کہ تھوڑا سا مطلب میرے پاس جو ویڈیو سوٹ ہو جاتا ہے وہی میں ڈال دیتی ہوں ٹائم نہیں مل پاتی ہے ہی چلتے دوستو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں اور بہت بڑی مطلب ایک دکھت سمجھ آر بھی میرے ساتھ ہے کہ میرا آن کیمرہ خراب ہو گیا ہے دوستو میں جو بھی کر رہی ہوں کیمرہ سے کر رہی ہوں بڑا مشکل ہو رہا ہے چلتے میں سامنے سے آ کے کبھی آپ لوگ سے بات بھی نہیں کر پا رہی ہوں پس جو بھی کر رہی ہوں پیچھے کا کیمرہ سے میں ویڈیو سوٹ کر پا رہی ہوں جو بھی تیڑا میڑا سوٹ ہو جا رہا ہے آپ لوگ منیج کیجئے گا دوستو اس کے بعد میں چھت پہ آ گئی تھی دھوڑا سا دھوپ لینے ہاتھ پہر میں میں لوشن بھی لگا لی اور پھر میں بال جھار رہی ہوں یہاں پہ آج کل کے دن میں تھوڑا سا نہ آئیے دوستو اور بال دھوکے لگتا ہے کہ تھوڑا سا دھوپ مطلب بیٹھو دھوپ میں اور بہت زیادہ ٹھنڈ بھی مطلب ادھر بڑھ گیا ہے آج مطلب کوہا سا ٹائپ کے کیا ہوا تھا تو آج زیادہ ہی تھوڑا سا ٹھنڈا لگ رہا تھا ہمارے یہاں بہت زیادہ کوہا سا تھا صبح صبح بلکل نہیں دن دیکھ رہا تھا دھوپ دوستو تو دیکھیں یہاں پہ میں اپنا بال بھی جھار رہی ہوں مطلب گلے بال مطلب اتنا ٹائم نہیں ہے دوستو سکھانے پہ چلتے میں چھت پہ آکے گلے بال کو جھار لے رہی ہوں کیونکہ یہ بہت تھنڈا لگ رہا تھا یہ چلتے دوستو میں سوچی کہ چلو چھت پہ دھوپ بھی لے لوں گی اور بال کو بھی جھار لوں گی مطلب نیچے بال میں بہت کم ہی جھارتی ہوں تاکہ مطلب بال ایک خات پیس گیر جاتا ہے تو پڑھنے انہے کا کھانا میں ڈر رہتا ہے دوستو میرے بچے لوگ کو بھی بال اگر کھانا میں پڑھ جائے بڑا دونوں کنمین آتے ہیں چلتے میں چھت پہ ہی بال آکے جھار لیتی ہوں تھوڑا سا مطلب لانگ بال ہے دوستو تو چلتے دیکھت ہوتی ہے کہ ایک بال بھی گیر جاتی ہے تو ٹائلز میں پورا چپک جاتا ہے دوستو چلتے میں اوپر ہی آکے بال جھار لیتی ہوں تو دیکھیں بہت اچھا مطلب دھوپ لگ رہا تھا یہاں پہ چھت پہ تو میں وہی دھوپ کا مجھا بھی لے رہی تھی اوال بھی جھار رہی تھی دوستو اور ہاں دوستو اگر ہمارا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کومنٹ شیئر جرور کیا کیجئے اگر ہمارے چینل پر فرشٹ بار آتے ہیں تو ہمارے چینل کو سسکرائب کر کے بیل جرور پریس کیا کیجئے دیکھیں دوستو میں آپ لوگ کو دکھا رہی تھی کہ ہمارے سمی بھگوان جی اگدم سوک گئے تھے دوستو میں میں بہت نیراس نیراس رہتی تھی کہ مطلب ایسے کیسے ہو گئے ہم سے کچھ گلتی ہو گئی ہے پوجا کرنے میں کیا ہو گئی ہے لیکن پھر دیکھیں ہمارے بھگوان جی کتنا اچھا حرارہ پتہ آ رہا ہے دیکھیں کتنا کیسے سوکے ہو گیا تھا دیکھ سکتے ہیں دوستو ابھی بھی پورا ڈال میں پتہ نہیں آیا ہے لیکن دوستو مطلب میں اتنا ناراج رہتی تھی میں بتا نہیں سکتی تھی مطلب جب بھی آتی تھی جل دینے تو بڑی تب یہ کہیں نہ کہیں میں من میں آسا لگا رہتا تھا کہ نہیں مطلب ہمارے سمی بھگوان جرور ہم سے کوئی بھول نہیں ہوئی ہے جرور پتہ آئیں گے جرور پتہ آئے گا ہمارے سمی بھگوان میں اور ہمارا آس رہ گیا ہمارے بھگوان جی پھر سے ویسی حراب حراب ہو گئے ہیں دوستو تو دوستو میں بتاتی ہوں آپ لوگ کی کیا مطلب ہم سے گلتی ہوئی تھی ایک دن ہمارے چھت پہ کوئی آیا آکے انڈا پھوڑ دیا تھا کہیں سے لاکے اور وہی انڈا کا چھیٹا پڑ گیا تھا ان کو دوستو ویسی کے کارن ہمارے سمی بھگوان جی سک گیا تھے لیکن مطلب جب میں بار بار اپنے آپ کو کوستی تھی تو ہمیں کہیں نہ کہیں لگا بھگوان جی کو ہم پہ ترس آ گیا کہ تم سے گلتی نہیں ہوئی ہوئی ہے ہم تم سے ناراض نہیں ہوں چلو میں پھر سے ہراب ہراب یہی کارن سے ہمارے بھگوان جی پھر سے واپس آ چکے ہیں ہمارے گھر دیکھ سکتے ہیں دوستو کہیں نہیں کہیں ہمارے پوجہ میں کوئی کمی نہیں تھی ہمیں بڑا خوشی ملا تو میں سوچتی تھی کہ ساید ہمیں میں ہی کمی ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا سندر سے ہراب ہراب پتہ آگ رہا ہے دیکھئے ابھی بھی کیسے سوکے ہو گئے تھے میں توڑ کے لکڑی تک بھی دیکھی تھی دوستو ان کا ڈال ان کا ڈال جب میں توڑی تھی تیک دم ٹھوش ٹھوش رہ جا رہا تھا لیکن دیکھئے جس طرح سے مطلب چمتکار ہوتا ہے اس طرح سے چمتکار ہوا ہے دوستو دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا سندر سندر پتہ آ رہا ہے اس کے بعد دیکھئے دوستو کتنا سارا بندر آتے ہیں ہمارے یہاں اور اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں دوستو میرا بھی مطلب سبجی بھاگیچا میں کچھ سبجی سیم اگرہ لگا ہوا ہے تو سارا سیم پھول کھا جاتے ہیں تو وہی میں پھر چھت پر رہ گئی رک گئی کہ سب نہ تو پھول سمی جی سب نوچ کے کھا جاتے ہیں ان لوگ مطلب یہی کہاوت کہا گیا ہے کہ ان لوگ بھگوان بجرنگ بلی کے روپ مانا جاتا ہے لیکن پھر وہی ایک کہاوت کہا گیا ہے کہ انوان تو انوان ہی ہوتے ہیں بندر تو بندر ہی ہوتے ہیں دوستو تو یہی دیکھئے یہاں پہ بگل میں ہمارا ایک گھر ہے سامنے میں ان کے گھر میں امرود کا پیڑ ہے تو دیکھئے کیسے سب لوجے ہوئے ہیں کم سے کم پچاسو بندر آتے ہیں دوستو مونڈ خراب ہو جاتا ہے سب جب نہ ہس نہ ہس کر دیتے ہیں اس کے باد دوستو دیکھئے میں سیدھے یہاں پہ سامنے کو مل رہی ہوں ڈینر بناتے ہوئے کیا ہے دوستو کہ مطلب پھر میں چھت سے اتر کے لنچ کے کھانا اگرہ مطلب کر کے پھر بچے لوگ آیا تھے لوگ کھلا پھلا کے ٹیسن بھیجی تھی اس کے بعد میں ویڈیو نہیں سوٹ کر پائیں کیونکہ بہت زیادہ لمبا ویڈیو ہو جاتی تو میں یہاں پہ پہ پاسٹا بنا رہی ہوں دینر میں دوستو کیونکہ بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی چلتے میں سوچی کچھ ہلکا بنا لیتی ہوں کم محنت والی اور یہاں پہ دن ان لوگ زیادہ ہی خوش رہتے بیچین ان لوگ بڑھ جاتا ہے کب بن آج اتنا گصہ آرہا تھا ہم کو دوستو بتا نہیں سکتی ہوں کبھی 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 پتا نہیں کیا ایسے ہوتا ہے چیل چل اپن جیسا لگتا ہے بہت گصہ ہوتا 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 اور یہاں پہ دیکھئے تھوڑا ساندھے سین آرہا آپ لوگ manage کیجئے گا دوستو یہاں پہ دیکھئے میں لگے ہاتھیں بنا رہی ہوں سب برطن کو کیونکہ مطلب میرا آسان پڑ جاتا ہے سبح اوٹھنے میں آج کل تھنڈے کے دن میں سب سے بھاری لگتا برطن ساف کرنے اتنا بھار لگتا ہے کپڑ دھو برطن ساف کرنے اتنا بھار لگتا ہے آج تھنڈے کے دن میں ٹنکی کا پانی اگدم تھنڈا ہوتا ہے دوستو سبح سبح تو بلکل نہیں پانی ٹرچ کرنے کا من کرتا ہے لیکن کیا ہے مجبوری دھو دھو دوستو میں اب یہاں پہ ویڈیو کو بھی اینڈ کروں گی کیونکہ ویڈیو ہو جائے گی بہو زیادہ لمبی تو اگر ہمارا ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگے تو لائک کمینٹ شیئر جرور کیجئے گا تو چلیئے بائی بائی دوستو میں ملتی ہوں اگلے دن اگلے ویڈیو کے ساتھ تب